امید رائے کی کلاس میں آپ کا پھر سے سواگت ہے امید رائے کی جو پندوبنے رہے گئے ان کے بارے میں پنتین کرتے ہیں سب سے پہلا پیوچھ میں جو اپنے پڑھنا ہی ہے امید رائے بیگان میں واحد یعنی کی امید رائے کی جو بیچاردارہ تھی اور گاندی بادی بیچاردارہ تھی ان کا پنپ دولانت مقرب سے یہاں اتین کریں گے دوسرا جو بیچاردارہ تھی رائے کا راستوات اور بھارتی راسترہ اندولان امید رائے نے اس راستوات کی قلپنا کی دونوں کی بھوم مکا کی سندر میں اپنے پڑھن کرنا ہے اور تیسرا ہے ساتھیوں امید رائے وہ لوگ دندر امید رائے کی لوگ دندر سمانتی جو بیچارد ان کے بارے میں پنپ کو یہاں اتین کرنا ہے تو سب سے پہلے اپن دیکھتے ہیں امید رائے اور گاندی بادر ٹھیک ہے نا تو ایم این رائے نے گاندھی اور گاندیواد کے پرتی سامانے روپ سے پرسنسا کا ترسٹی پونڈ اور ادار بھاد نہیں اپنایا تھے یعنی کہ گاندھی جی کے جو طریقے تھے ان سے جو ہے ایم این رائے پرسننے نہیں تھے انیک آؤسروں پر ان کے دوارہ گاندھی اور گاندیواد کے پرتی کٹو آلوچنا کا ترسٹی پونڈ اپنایا گیا ہے یہاں ساتھیوں دیان دینیوں کے بات ہے کہ گاندھی جی کی جو بیچار دھارہ تھی اور ایم این رائے کی جو بیچار دھارہ تھی ان میں سامانس سے نہیں تھا یعنی کہ گاندھی جی کی بیچار دھارہ کے پرتی کٹو آلوچنا چکتے ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو گاندھی جی کے دوارہ جو جن چیزوں کا سمردن کیا گیا جس چیز کی کلکنا گاندھی ہی کرتے تھے ان کے پرتی ایم این رائے نے ایسان دوس پرکٹے کیا ہے جد بھر اس ترتی کی ایک یا دو عوشہ رہے ہیں تو سن عونیس سو بیس کس میں گاندھی جی نے جو ایس سयو گاندولن چلایا ایم این رائے اسے پرابود ہوئے یعنی کہ جو گاندھی جی نے ایس س EL iron چلایا ان سے ایک سو بیس اس بعیس میں تو اس سے ایم این رائے کافی پرابود ہوئے سن عونیس سو بائیس میں انہوں نے اپنی بستق one year of non corperation یعنی کہ ایم این رائے کے دوارا جو اس تک لکھی گئی ون ایئر آف نون کوپریشن میں گاندھی جی کو مہانی بکتی بتلاتے ہوئے ان کی طلعہ سینٹ تھوماس ایک بیناس روما رولہ داتا سینٹ فرانسیس سے کی یعنی کہ انی سو بی سکیس کے اندر گاندھی جی نے ایسا یوگ آندولنگ چلایا تو ایم این رائے سے پرباگت ہوئے آندولنگ میں اپنا سہیوگ بھی دیا اور ان کی جو رچنا تھی اس سمیں ون ایئر آف نون کوپریشن انہیں گاندھی جی کو مہانی بکتی انہوں نے بتایا اور گاندھی جی کی جو تللہ ہے وہ اس میں سن تامس ایک بیناس اور سینٹ فرانسیس سے کی تو یہاں ساتھیوں آپ سے سوال پوچھ جانے کی سمباہ ہونا ہے کہ ایم این رائے نے گاندھی جی کو کون سی رچنا میں مہان بتایا تو ون ایئر آف نون کوپریشن ٹھیک ہے اس رچنا کا آپ نام یاد رکھیں گاندھی ایسا یوگ آندولن کو جن آندولن کا روپ دینے میں سفل رہے تھے یعنی کہ جو گاندھی جی نے آندولن چلایا ایسا یوگ آندولن دوسروں کو جن آندولن بنانے کا کافی سرانی ہے پریاس گاندھی جی کا رہا اتہ انہوں نے گاندھی جی کی پرتیبہ کو سوکار کرتے ہوئے ایم ایم روپوں میں گاندھی جی کے رسنات پر یوکتان کا بلیک کیا یعنی کہ گاندھی جی کے پرتیبہ کا جو بہا بڑا اور ناندھی کی دینیوں کا یہ بڑھا جو ہے سماتھ نیہاں کی آگے ٹھیک پساتھیوں تو گاندھی جی کے رچنات پر بھوکاون نے علیہ کیا کہ رازمیتی کمتیشی کے لیے جن آندورن کی پتتی کو سویکار کرنا یعنی کہ رازمیتی کمتیشی جو راپ کرنا تھا ستھا پر راپ کرنا تھا اس کے لیے جن آندورن کو تیار کرنا یا جن آندورن کی جو پتتی ہے اس کو سویکار کیا ایمن رائے گے دوسرا جو تتو تھا کہ بھارتی کانگریز کو راشتر ویعبی سنگٹن کے روح میں سنگٹی تے کرنا دیسرا رائے کا اہینسا کا جیہ گوز کر کے راشتی شکریوں کو سرکار کے دمن چکت سے مکت کرنا یعنی کہ اہینسا کا پریوں کیا گیا گاندھی جی کے دوارا اور راشتی شکریوں کو سرکار کے دمن چکت سے مکت کرنا اگلا جو تتو رہا کہ ایسا یوگ سبینے اوگیا اور کروں کو نے دینے کی پتتی کا پریوں کرنا جس سے کیا ہے کہ ایمن رائے بھی ان چیزوں سے پرکاویت ہوئے اور ایمن رائے میں جو ہے ان چیزوں کا سمرتن کیا ایسا یوگ سبینے اوگیا جنتہ کی دوارا کر نہیں دینا آدھی کی پتتی گاندھی جی کے دوارا لیکن گاندھی کے پرتی یہ ہے ان کی صدحانہ سامک بھی ہے اور شانک بھی ہے یعنی کہ شانک یعنی کم شمع کے لئے انہوں نے اپنی پستق ون ایر آف نون کورپوریشن اور انہیں انیک سندربوں میں گاندھی کی کٹو حالوچنا کی ہے انہوں نے گاندھی وادی بیچار اور آندولن کی کمزوریاں کا علیک کیا یعنی کہ گاندھی وادی بھی جو کمزوریاں تھی انہوں جو پرکاس نائنگ کمزوریوں کو دور کھرنے کا پریاز کیا تو گاندھی وادی بیچار اور آندولن میں جن سمرتن کا پراب کرنے کے لئے کسی آنتک کارکرم کا عباب دو یعنی کہ ایم 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 رائے نے کہا کہ جو گاندھی جی کے دوارہ جو آندولن چلائے جارہے پر میں آنتک کتوں کا عباب ہے گاندھی وادی بیچار اور آندولن میں جن سمرتن پراب کرنے کے لئے کسی آنتک کارکرم کا عباب تھا ایم 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 رائے پرسند کرتے ہیں کہ آنتک کارکرم کے عباب میں کوئی ایس آندولن پرگتی جل کیسے کہا جا سکتا ایم 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 رائے کا کہنا ہے کہ آرتک مانگ ہے یا آرتک آندولن ہے آرتک کارکرم ہے اس کے عباب میں آندولن کو جو ہے پرگتی سیل کیسے بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے رائے کی درستشی میں گاندھی واد چنتروں آندولن کا یہ سب سے بڑا دوست تھا ایم ایم رائے پر سب سے بڑا دوست یہاں مانتے ہیں دوسری کمی جو انہوں نے بتائی گاندھی وادی آندولن میں کہ گاندھی اپنے آندولن میں سوشک مجیبتی اور جمیدہ سوشت کسان تتم مضبور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو مجیبتی ہے جس کا سوشن ہو رہا ہے کرسک ہے امین ہے ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے خرطے ہیں کون گاندھی ایم ایم رائے اس بیمیل گڑ بندن کو کسی بھی رخ میں کچھت نہیں مانتے لیکن ایم ایم رائے جو کہتے ہیں یہ جو گڑ بندن ہے یہ کچھت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں بہت دنوان ہے کیونکہ اس میں بہت گریب اکتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے ساماجک آدھرس کا یہی ترک وی بھرم ہے وہ ایسے دو ہیتوں میں سمنوے کرنا چاہتے ہیں جن میں سمنوے ہوئی نہیں سکتا یعنی کہ گاندھی جی جو ان میں سمنوے کرنا چاہتے ہیں یا سہیو کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں گھڑوں میں سمنوے نہیں ہو سکتا یدی وہ یعنی کہ گاندھی جی اس پسٹروپ سے کہتے ہاں میں پونجی واد اور جمعیداری کے استیتوے کو نہیں چاہتا لیکن میرا ڈنگ تمہارے ڈنگ سے بٹن ہے تو میں ان کے ڈنگ کو سمجھ سکتا ہوں پہلے ہی ڈنگ کے پیشے میں ان سے سیمت نہیں یعنی کہ ایمین رائی یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ ایک اور تو ایسے ہی توکی سمنوے کا یطن کرتے ہیں جن میں سمنوے سنباو ہی نہیں ہے جتا دوسری اور سمانتار اسطابط کرنے کے لیے پرکنسن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی کہ ایمین رائی گاندی جی کے لیے کہتے ہیں ایک تو آپ پیمیل کوٹوں کا سمنوے کرنا چاہتے ہیں دوسری بات آپ سمانتار کے لیے پریاست کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس پرکار سے سنباو ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ ترق سے کام نہیں لے رہے ہیں یعنی کہ گاندی جی کے لیے ایمین رائی کریں کہ یہ جو آپ بھارے کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تیسری جو کمی ایمین رائی ہوئی کہ گاندی رازلیتی کارکرم میں ویرثی دھرم اور ایسور کا پربیس کرا رہے ہیں یعنی کہ گاندی جی نے کہا کہ رازلیتی میں دھرم کا آدھیات مکرن کیا جانا چاہیے تو ایمین رائی کہتے ہیں کہ یہ چیز جس میں مجھتے ہیں نہیں ہے رائی کو یہ بات بہتی انکتو پردیت ہوئی کہ گاندی رازلیتی کارکرم میں ویرثی دھرم اور ایسور کا پربیس کرا رہے ہیں یعنی کہ راجنیتی میں دھرم اور اسور کا پریبیسیاں نہیں ہونا چاہیے رائے گاندی جی کی مدی یقین تھا اور ہدودو کی اور ان کے چکھاو کی بیروتی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ گاندی دھرم اور اسور کے نام پر جلتا وہ گمراہ کر رہے ہیں یعنی جو گاندی جی ہیں وہ دھرم اور اسور کے نام پر کیا کر رہے ہیں کہ جلتا ہوں جلتا ہے گمراہ کرنے کی ہاں کوسی سے کر رہے ہیں ایمین رائے یہ بات کیسے ہیں اسی آدھار پر رائے نے تو گاندی جی کو سماسوادی مانتے ہیں اور نہیں ان کی راجنیتی تہار تک نیتی کوئی اچت سمجھتے ہیں ایک کمی جو انہوں نے بتائی کہ چرکے کا اردھ ساسر ہے یعنی کہ ایمین رائے کے لئے گاندی جی کے چرکے کا اردھ ساسر کا کوئی ملے نہیں تھا ایمین رائے لکھتے ہیں کہ اس سے نردن جنتہ کا کوئی ساربوت ہت سمباؤ نہیں ہے یعنی کہ یہ جو نردن جنتہ ہے جس کا چرکے سے کسی پرکار کا ہوتے نہیں ہونے والا ہے ایمین رائے نے کانگریس کے نیترتو کو دیوالیا بتلاتے ہوئے اتنی بھرسنا کی یعنی کہ ایمین رائے نے جو کانگریس کا سنگٹن تھا کانگریس کے نیترتو تو دا سنگٹن تھا اس کو دیوالیا موشت کیا ہے دیوالیا بتاتے ہوئے اس کی بھرسنا یعنی کہ آلوچنا کی اور کہاں کہ گانڈی جی کے نیترتو میں کانگریس ایک چرکہ سنگٹن تھا امریکہ اس کے لئے میں 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 امریک جتہ بیٹیہ سنرکشن کو دوارہ سنگٹیت کیا گیا ہے اور اس میں کوئی قرآن کی کاری کاریکرم نہیں ہے گاندیواد کے سامنوے نسکر شروع میں انہوں نے کہا کہ گاندیواد پراندیواد نہیں ہے بلکہ دربل تتہ نستید صدارباد ہے اور سمینے حوالیہ کی استان پر جوزارو سامنوی کاری بھائی کی سلا دیا ہے گاندی جی کے دوارہ تو سمینے ابھی آندورن چلایا گیا اس کے استان پر جوزارو سامنوی کاریک بھائی کی صلاحی بھی ہے تو اس پر کار جو ہے ایم ایٹ راہی نے قاندیواد میں اس طرح کی کمیاں اور محالو خن کی ہے دوسرا تم تک يامر کے ساتھ جبی ایم ایٹ راہی کا راست واد وورد ہی بھارتی راستے آندولن کی جو ہے ایم ایڈ رائے نے یہاں حال اوچناک کی ہے لیکن اس کے سندر میں بھی اپنے دیکھ لے کہیں کہ ایم ایڈ رائے کا جو راستہ وادو بھارتی راستے آندولن سے کس مکار دن ہے ایم ایڈ رائے نے اپنے ساروزنک زیون کا پرارک بھارت کی سوتندرتا کے لیے سکرے کرانتی کاری کے روح میں کیا تھا یعنی کہ سروں میں ہی کرانتی کاری کا کی ویڈیو میں جو ہے ایم ایڈ رائے اے تک کہا جا سکتا ہے کہ سن انیس سو پندرہ سولہ تک راستہ وادوی ان کی گہری آستہ تھے یعنی کہ راستہ وادو کی پرتیو سمرویت دہی جائے سکتے ہیں پندرہ سولہ کے تک وستو تا اس سمندھ میں سمیں تک راستہ وادو کی جیون کا ایک ماتر مارک درشت سے پھانتو تھا یعنی کہ راستہ واد کے پرول کٹر سمر تک ایم ایڈ رائے کو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی گہری روک میں مارک سوال کے ساتھ جلگے لیکن اس کے بعد اپن نے پڑھ لیا ہے پہلے کی وہ مارک سوال کے ساتھ جلگے لیکن مارک سوال سمیں بھی ان کے مطبید ہو گئے اور انہوں نے چھوڑ دیا اور جیون کے انتیم ورسوں میں مولک مانوواد کے پرتیپادک بن گئے راستہ واد کی دھارنا کا مارک سوال یا امگولک مانوواد سے کوئی میل نہیں ہے یعنی کہ جو ان کی راستہ وادی دھارنا ہے ان کا مارک سوال سے یا امگولک مانوواد سے کوئی نیدھارت نہیں ہے یعنی کہ سب چیزیں الگ ہیں اتیس سوابھاوی گروپ سے وہ راستہ واد کے کٹو آلوچک بن گئے انہوں نے راستہ واد کو ایک پرتی کریابادی پرورتی پتلاتے ہوئے پرتیک سماس وردیس کو اس سے بچنے کا سندیس دیا یعنی کہ راستہ واد سے بچنے کا سندیس دیا ایم این رائے نے اپنے مولک مانوواد کے پرتیپادن میں اس بات پر بل دیا کہ راستہ واد منوشے کی سنکین سیماوں میں آبد کر اس کے سمپون درشتکون کو سوارپون بنا دیتا یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے راستہ واد کی آلوچنا کی اور راستہ واد کے لیے کیا بولتے ہیں کہ اپنے مولک مانوواد کے پرتیپادن میں اس بات پر بل دیا ہوں کہ راستہ واد منوشے کو سنکین سیماوں میں یعنی کہ چھوٹی سیماوں میں آبد کر اس کے سمپون درشتکون کو سوارپون بنا دیتا ہے اسی آدار پر وہ مانو ماتر کا راستہ واد کی سیماوں سے اوپر اٹھنے کے لیے آوان کرتے ہیں یعنی کہ مانو کو جو ہے راستہ واد سے اوپر اٹھنے کا سندے سے دیتے ہیں ایم این رائے کہتے ہیں کہ راستہ واد بھاؤتہ پر آدارت ہونے کے کارن کسی بھی ویگینک رازمتک چندن کا آدھار نہیں بن سکتا یعنی کہ جو راستہ واد ہے وہ بھاؤتہ کے آدھار پر آدھارت ہونے کے کارن ویگینک رازمتک چندن کا آدھار نہیں بن سکتا راستہ واد کی دھارنا اور بھاؤت کے راستے آندولنگ کے پردی جرودہ واد جو تھا ان کے تو ان کے اوچھتیا کو سمجھ بانا کٹی تھے ایک آدھرس کے روح میں ویسو راجعواد ہمارا لکشے ہو سکتا ہے لیکن جب تک ہم یتھارت سے آنکھیں موں گھنے لیں تب تک اس بات سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ راستہ واد آج کے جیون کی سب سے پرمکھ پرے رکھے سکتی ہے یعنی آج کے سمیہ کو دیکھا جائے تو راستہ واد بہت ہی جروری ہے رومانٹک کرانتیکاری سے چل کر راستہ واد کے پرپل گروتی بننے کی یادرہ سماندھت ویقتی کے انتر ویروتوں کو ہی ویبت کرتی ہے ان کے دوارہ کیا گیا راستہ آنکھوں کا ویروت نشتیت روپ سے تتہا اور بھی ادھک انوچتیا پون ہے یعنی کی راستہ واد کو جو ان کے دوارہ ویروت کیا گیا وہ انوچتیا پون کہا جا سکتا ہے اسے مہامانو بننے کی چیز ٹام میں کیے گئے نیرتک اور بیتوں کے بہتی کا پیحاس کے حتیرک پون کیا کہا جا سکتا ہے یعنی کی مہامانو بننے کی جو ہے اس کی ایک دیرہ سی آلوچنا کی ہے اب ساتھ جو یہاں تیسرا کے دوپن دیکھتے ہیں ایم ایم رائے کے دوارہ جو لوگ تتر کی آبھارنا تھی گئی ہے اس میں لوگ تتر کے سماندھ میں ایم ایم رائے دوارہ جا رہا ہے کہا گیا ہے اس کو اپنیاں دیکھ لیتے ہیں ایک بار ایم ایم رائے منوشہ کو نیرتک کی کئی کے روپے سوکار کرتے ہیں اور اس بات کا پرتیپاتن کرتے ہیں کہ اس نیرتک منوشہ کا بکاس سوطنترتہ کے آدار فری سنبھا ہوئے یعنی کی ایم ایم رائے میں جو عبدانہ ندی ہے راسترواد کے سماندھ میں تو انہوں نے جو ہے بکٹی کی سوطنترتہ کا پردور سمرتنیاں کیا ہے کہ منوشہ کے نیرتک بکاس کے لیے سوطنترتہ ہونا جروری ہے اس کے ایترک رائے کے جنٹن کے سب سے ادھک مہد پونک مولک مانوگات کے لکشوں کی پورتی سہز روپ میں لوگتانترک ویوستہ کے اندرگت کی سنبھا ہے یعنی کی جو سوطنترہ ہے وہ لوگتانترک ویوستہ کی تہتیہ اس کو سنبھا بنایا جا سکتا ہے کہا کہ سوویت روس میں مارکس واد وہ جس روپ میں اپنائے گیا ہے اس میں وہیں سروارکار وادی بیوستہ میں پرنیت ہو گیا یعنی کی ایم ایم راہ نے جو روس میں مارکس واد اپنائے جائے تھا اس جیس کا بیلود کیا اور کہا کہ یہ تو سروارکار واد کی آفدہارنا ہے دونوں نے اس جیس کا بیلود کیا تھا ان آدھاروں پر ایم ایم راہ سے آسا کی جا سکتی تھی کہ ان کے دوارہ خودہ روائدی لوگتانترکا سمرتن کیا جائے گا ستاند روح میں بھی لوگتنطر کو سربادی کارباد کی تلنام میں سرب سریشت بیوستہ مانتے ہیں یعنی کی جو سامنیوادی یا مانکسوادی بیوستہ میں سربادی کارباد بیوستہ اپنائی گئی اس کی تلنامی جو ہے انہوں نے لوگتنطرک سمازوادی پتہ تھی اس ریشت بتایا لیکن ان کا کہنا ہے کہ بردوان سمیہ کی لوگتنطرک بیوستہ دوسری تھا یعنی کی بردوان جو لوگتنطر بیوستہ سل رہی ہے اس میں بہت سی کمیاں ہیں اور اس نے ہمارے من مستقس میں لوگتنطر کے پرتی آستہ کو آگ آدھ پہنچایا ہے وہ اس بوداروادی لوگتنطر کو سماپ کرنے کی بات تو نہیں کہتے لیکن لوگتنطر کے سوروپ میں بھاری پریورتن کی آفشکتہ پتلا دی ہے حالانکہ انہوں نے لوگتنطر کا سمردن کیا لیکن بھی پردوان کا جو لوگتنطر ہے اس میں پریورتن کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ان کے دوارا لوگتنطر کی بیوستہ کی جو روپرے کا پرستوت کی گئی وہ اسے سنگڑک لوگتنطر کا نام دیتے ہیں یعنی کہ ان کے دوارا لوگتنطر کی جو روپرے کا تیار کی گئی ان کے صدوں میں سنگڑک لوگتنطر انہوں نے کہا لوگتنطر کے سورو میں پریورتن کے لئے وہ کئی سجاہو دیتے ہیں تو سجاہو کون کون سے دیئے کہ جن سمیتیوں کے ماتن سمجھت کاریوں کا سمبادت کیا جائے یعنی کہ لوگتنطر کے سمبادت میں اگر آپ کو سوال پوچھا جاتا ہے اس میں کچھ بندو ہے وہ میں یہاں بول کے بتاتا ہوں آپ کو لوگتنطر کے شدہار کے لیے مان لیجی تو انہوں نے سجاو دیا کہ جن سمیتیوں کے ماتن سمجھت کاریوں کا سمبادت کیا جائے یعنی کہ جن سمیتیوں کا گٹن کیا جائے پر ایک دیم ریشتر پر اور ان کی دوارہ ان کی سجاو کیا دار بھائے کاریے کیے جائیں تو جن سمیتیوں کے ماتن سے سمجھت کاریوں کا سمبادت ایم این رائے نے امبو کیا کہ ورطمان سمیہ کی لوگتنطر ایک بیوستہ میں رازنی تک سکتہ کیندریت ہو گئی ہے اور اداروادی لوگتنطر میں جس سناو پتتی کا پرچلن ہے اس میں یوگیے ویکٹیوں کی چونی جانے کی کوئی انجائز نہیں ہے یعنی کہ ورطمان سمیہ کی جو حازن تک پڑھنا لیے اس میں یوگیے ویکٹیوں کا سناو نہیں کیا جاتا وے جنتہ کے اوڈک اور نیتک اس طرح کو اٹھانے کی آوشکتہ آنوہو کرتے اور آج کے لوگتنطر دوستوں کا نیوارن کرنے کے لئے سنگٹک لوگتنطر کا آدرس پرسپورت کرتے ہیں یعنی کہ ایسی بیوستہ ہونے چاہیے کہ جنتہ کی سنگشہوں کا نیوارن کیا جا سکتے اور ان کا اٹھان ہے وہ کیا جا سکے ان کے نیتک جیون قادموں کی اس طرح ہے اس کو گنچا اٹھایا جا سکے ایسا سنگٹک لوگ اندر کی وہ کلپنا کرتے ہیں ایک استان پر کہتے ہیں جے پرکاس ایمین رائے کہ راجلدک دلوں کے بڑھتے ہوئے دوسر پرواغوں نے سمسپ ساسن کی ویچار سمتی کو پونٹک کر دیا ہے یعنی کہ جو راجلدک دل ہیں انہوں نے ایک طرح سے ساسن کو دوسر کرنے کا کاریہ کیا ہے پیدی کا ساسن ماترے ایک اوپچاری گھوشنا بن کر رہے گئی ہے یعنی کہ پیدی کا ساسن جو قانون کا ساسن اپو اس طرح ایک گھوشنا بن کر یہ رہے گیا ہے اس لئے میں استانی ویکٹیوں کی جن سمیتیوں کی دوارہ وردمان پرزا تندر وہ سنگٹید کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے جن سمیتیوں کا جو ہے پکاس کرنے کے بعد کہی ہے دوسرا لوگ تندر کے سمجھ میں ان کا ویچار ہے کہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہی ویکٹی یا کچھ ہی ویکٹیوں کے ہاتھ میں ساسن ستہ کا ہونا اور وہ اپنی منوردی ساسن جلاتے ہیں تو اس کے کارنوں کو نرہ گوش بھی ہو سکتے ہیں ایک ویکٹی کا ساسن ہے تو بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں ستہ کچھ اس طرح سے لے کر نمی ویکٹیوں تر ستہ پھیلے ہوئی تو نہیں چاہیے اس سے کہ لوگوں کو صحیح ساسن کام کو وہ کرنے کا فائدہ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ساسا کرتا جو ہے نرہبوس نہیں بن سکتا تو بھیکیندری کا ستہ کا جو ہے انہوں نے یہاں سمردن کیا ہے بھیکیندری کرنے کا ساسا کرنے کا آدھیک بل یہاں دیتے ہیں ایم این رائے تو ایم این رائے ورطمان سمجھ لوگتانتری کی بیوستاؤں میں بڑھتی ہوئی کیندری کرنے کی پرورتی کو آرثی کو راجنے درستی سے اوچھتے نہیں مانتے انہوں نے ورطمان لوگتانتر میں کیندری سکتہ کے سوروک کو مانیوے مکاس کے مارک میں بھاری بھادہ کوشت کیا یعنی کہ ورطمان میں جو کیندری سکتہ جو خیلی ہوئی ہے وہ مانیوے مکاس کو اس نے بادت کیا ہے وے سماج کے مول بھوت اونر گھٹن کی آوشکتہ بتلاتے ہوئے وکیندری کرن پر بل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سکتہ کے وکیندری کرن کو اپنانے پر راج نیتی کے اسطان پر لوگ نیتی کی پرتشتہ سمباؤ ہو سکتے یعنی کہ وکیندری کرن جب ہوگا تو لوگ نیتی یعنی کہ لوگوں کو ساسن کی پرتشتہ پڑے گی تو اس پر کاروچے انہوں نے وکیندری کا سطح پر بل دینے کی بات کئی ہے تیسرا جو پر پڑتے ہیں لوگتانتر کے سمبن دل بھی ہی لوگتانتر کی اسطحاب نہیں یعنی کہ اس سے پہلے تو انہوں نے بھی دل بھی لوگتانتر کی یہاں بات کی ایمین رائے بھی دل بھی لوگتانتر کی یہاں بات کھرپے ہیں تو راج نیتی میں یعنی کہ دل نہیں ہونے چاہیے ابھی ایمین رائے نے کہا کہ جو چاند دل ہے وہ ساسن کو دوشت کرنے کا کاری ہے انہوں نے کیا ہے تو ایمین رائے آج کے لوگتانتر کا سروپرموں کے دوست راج نیتی دلوں کی ورطمان ویبستہ کو مانتے ہیں راج نیتی دلوں نے ورطمان لوگتانتر کو اپنے پاہ بانس میں اس پرکار چکڑ لیا ہے کہ لوگتانتر مانتر ایک دلیع ینتر بن کر رہے گیا ہے یعنی کہ راج نیتی دلوں نے لوگتانتر کا بھرپور شوکشن کیا ہے اور اس کو ایک مسین مان لیا گیا ہے یہ دلیع ینتر بن کر رہے گیا ہے دلوں نے ویکتی کی پریدنا شکتی اور نیرنی شکتی دونوں کو ہی پんٹیت کر دیا ہے تو اس پرکار جو ہے انہوں نے دل یہ بیوستہ کا گروت کیا ہے اور دل بھی ان لوگتنطر کا یہاں انہوں نے سمرکن کیا ہے تو اس پرکار انہوں نے لوگتنطر کے سمرکن میں کچھ باتیں کہی ہیں کہ جن سمیتیوں کے مادیم سے جو ہے سمسکاریوں کا سمپادن کیا جانا چاہیے ان لوگتنطر کی ستھاپنا پر انہوں نے بل دیا ہے تو ساندھیوں جو مہن میں ٹوپک ہے ان کے اپنے یہاں سرسا کریے ایمل رائی اور گانڈی بات کے اپنے سرسا کریے ایمل رائی اور راست واد اور باہر کے راز چاندو ان کے اپنے سرسا کریے ایمل رائی وہی لوگتنطر ہے جس کے بارے میں اپنے یہاں سرسا کریے تو اس کے خلاف کی تسماعی چھوٹے ٹوپک ہیں تو ان کو اپنی بک سے پڑھنے کی کوسس کریں دو نمبر کے سوال ہیں دو نمبر کے سوال آپ کو بھرکشہ میں دس سوال پوچھے جانے ہیں تو لگ بھگ پردیک ویچارک میں سے کم سے کم ایک سوال آپ سے پوچھا جانا دے ہے اس کے علاوہ آپ سے ایٹھ سو سبتوں میں پانچ پانچ نمبر کی سوال پوچھے جائیں گے تو جیسے مالی جن اس میں ایمین راہی راہ دیوان سمجھ میں پوچھ لیا یا پھر جیسے بڑا سوال پوچھا جائے گا ہمین راہی کا مولک مانور گواد تو سوال جو ہے آپ کو پانچ نمبر بھی بھی پوچھا جاتا ہے بیس نمبر بھی چھوٹو سوال چھوٹا لکھنے کی پروی części بھی آپ کو آنے چاہیے اور جیسے مالی جی بڑا سوال جیسے آپ کو لکھنا ہے بیس نمبر کا اس کے بھونٹ سوا Hehرہ بھی آپ کو لکھنے آنے چاہیے تو ہمین راہی کا جیون پریج ہے اس کی جو رچنائے ہیں مولک مانور گواد ہے جتنے بھی جو مارک سواد سمبھن دیتے کانگری سے سمبھن دیتے لوگپن سے سمبھن دیتے جتنے بھی جو بیچار دیئے اس کو آپ اچھے سے تیار کرئیے آگے والی جو کلاس ہوگی آگے والی کلاس ہوگی اس میں اگلی جو بیچارت ہوں کی اپن چرچہ کریں گے ساتھ کیوں تب تک کے لئے دھنیے بار THANK YOU